اللہ اللہ بیت المقدس کی طرف نو کر کے نماز پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو جب بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہو گیا تو سب سے پہلی نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف پڑھی اثر کی نماز تھی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے بھی نماز پڑھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے ایک آدمی نکلا اور اس کا مسج بنی حرسہ کی طرف گزر ہوا تو وہ لوگ رکوع میں تھے وہ بولا کہ میں اللہ کی گوہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھی ہے یہ سن کر وہ لوگ اسی حالت میں بیت اللہ کی طرف گھوم گئے اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھا کرتے تو یہ جہود اور عیسائی خوش ہوتے تھے مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف مو پھیرا لیا تو انہیں نے یہ امیر ناوزیر ہوا زہر ایک راوی کہتے ہیں کہ میں ہم نے کہ ہم سے ابو عساق نے برا سے یہ حدیث بھی نکل کی ہے کہ قبلہ کی تبدیلی سے پہلے کچھ مسلمان انتقال کر چکے تھے تو ہمیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ان کی نمازوں کے بارے میں کیا کہا تب اللہ نے یہ آیت اتاری صحیح مخاری حدیث نمبر چالیس اللہ 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 اللہ